اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل وی فور یو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ سوہل ملک امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج تیرا فروری ہے آج ہی کے دن ایک اور عظیم موسیقان رومین گھوش اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گا آج ان کی برسی کے موقع پر ہم ان کی زندگی اور ان کے کارناموں پر ایک نظر ڈالیں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئیں گی اگر دوستو آپ نے ہمارے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب جب ہم کسی فلمی شخصیت کے مطالق کسی ستارے کے مطالق کسی اچھے شو بیز ایونٹ کے مطالق آپ سے معلومات شیئر کریں تو وہ معلومات آپ تک بروقت مہن جائیں چلتے ہیں روبین گوش کی جانب دوستو روبین گوش 1949 میں عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے ان کے والد مشہور رفائی تنظیم ریڈ کرسنٹ سے وابستہ تھے جنگ عظیم دورن کے بعد انیس سو پیتالیس میں روبین گوش کا خاندان عراق سے ہجرت کر کے ڈھاکہ منتگیل ہو گیا یہاں روبین گوش نے اپنی تعلیم کانونٹ اسکول سے مکمل کی دوستو اس کے بعد روبین گوش ریڈیو ڈھاکہ سے منسلک ہو گئے اور یہاں میوزک کے پروگراموں میں میوزک کے اساتذہ کو میوزک کمپوزرز کو اسیسٹ کرنے لگی چونکہ روبین گوش کا ذہنی روجان فلمی موسیقی کی جانب تھا تو انہوں نے گیت کی کمپوزیشن کے حوالے سے خاص طور پر اپنا وقت ان اساتذہ کے ساتھ بیتایا اور کمپوزیشن کے اسرار اور رموز کے فن سے آگے ہی حاصل کی کیپٹن ریٹارڈ اتشام نے جب اپنی فلم راجدانی کا آغاز کیا تو اس کی موسیقی کے لیے انہوں نے روبین گوش کا انتخاب کیا راجدانی بنگلہ زبان کی فلم تھی اور یوں یہ کہا جائے کہ راجدانی سے روبین گوش کے فلمی کریئر کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اس کے بعد جب اتشام نے اپنی فلم چندہ کا آغاز کیا تو ایک مرتبہ پھر روبین گوش کو اس کی موسیقی کے لیے منتخب کیا چندہ اردو زبان کی فلم تھی چندہ کی گیت مقبول ہوئے چندہ کی ایک خاظمت یہ بھی تھی کہ چندہ میں شبنم نے سیکنڈ ہیروین کا کردار ادا کیا تھا جی ہاں یہ وہی شبنم ہے جو پاکستانی فلم سنت کے حوالے سے ایک اندہائی بہت بہت نام ہے شبنم اس میں سیکنڈ ہیروین تھی شوٹنگ کے دوران گانوں کی کمپوزیشن کے دوران شبنم اور روبین گوش میں قربتیں بڑی اور جد دونوں رشتہ ازواج میں جڑ گئے چندہ کی موسیقی نے ہر طرف دھوم مچا دی اور اسی فلم سے کامیابی کے دروازے کھوتے ہیں شبنم اور روبین گوش کے لیے دوستو انیس سو تریسٹھ کی فلم تلاش کے لیے انتہائی خوبصورت گیت ایک بار پھر روبین گوش نے تخلیق کی اس کے تمام سونگ ہٹ ثابت ہوئے لیکن دو سونگ سٹیٹ ہٹ ثابت ہوئے تھا کچھ اپنی کہیے کچھ میری بھی سنیے ایک گیت کے بولیئے تھے اور دوسرا گیت تھا میرکشے والا پت والا تلاش کی موسیقی دینے پر روبین گوش کو پہلا نگاہ روانڈ دیا گیا دوستو ایک بار پھر انیس سو سٹھ سٹھ میں اپنی بلاغ بسٹر فلم چکوری کے ذریعہ احتشان سامنے آئے اس فلم کی موسیقی کے لیے روبین گوش کا انتخاب کیا گیا اور اس کے گانوں نے ہر طرف دھوم ہو جا دی مجھے دل سے نہ بلانا بہت خوبصورت گیت اور خوبصورت کمپوزش ہے کبھی تو تم کو یاد آئیں گی اور کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی گی ویسے چکوری کے تمامی گیت میں انتہاں خوبصورت تھے لیکن یہ جو گیت میں آپ کو بتایا یہ آدھ بھی بہت مقبول ہے اور سننے والوں کی سماتوں میں رز بولتے ہیں وحید مراد صاحب نے جب اپنی فلم کا آغاز کیا یہ فلم تھی سمندر تو اس فلم کیلئے انہوں نے شبنم سے رابطہ کیا اور شبنم کو مغربی پاکستان بروا لیا شبنم کے ساتھ روبین گوش بھی پاکستان آگئے یہاں پرویز ملک کی فلم جہاں ہاں وہاں تم کے لیے پرویز ملک نے بھی اس جوڑی کو اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا اور یوں مغربی پاکستان میں بھی شبنم اور روبین گوش کا کام سامنے آیا ناظرین نگار کا نام فلمی سنت سے جڑے ہوئے ہر شخص کے لیے یا فلمی سنت سے جڑے ہوئے شائقین کے لیے کوئی نیا نام نہیں نگار اخبار پاکستانی فلمی سنت کا سب سے مہت بر نام اور نگار ایوارڈ آج بھی فلمی سنت کا سب سے بڑا ایوارڈ تصور کیا جاتا ہے نگار کے مدیر علیاس رشیدی نے جب اپنی فلم احساس کا آغاز کیا تو بنگلہ دیشت کے یا اس وقت مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے ناموں کو ان کی پذیرائی کی غرض سے اس فلم میں شامل کیا روبین گوش شبنم نظر الاسلام اس فلم کا حصہ تھے احساس فلم نے بھی کامیابی کے دروازے روبین گوش اور شبنم کے لیے کھول دیئے یہ وہ فلم ہے جس کے بعد روبین گوش اور شبنم مستقل طور پر پاکستان میں آباد ہو گئے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے نگار ایوارڈ کی تو روبین گوش صاحب نے چھے نگار ایوارڈ حاصل کی اپنے فلمی کیریئر کے دوران تلاش چکوری چاہت آئینہ امبر اور دوریا یہ وہ چھے فلمیں ہیں جن کی خوبصورت موسیقی تقریب کرنے پر روبین گوش صاحب کو نگار ایوارڈ سے نوازے گیا فلمی کریٹکس کے مطابق یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی تھی لیکن جو جوزری کا فیصلہ بہرحال چھے نگار ایوارڈ ان کے اسے میں آئے اور انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران بے آلیس فلموں کی موسیقی دی جن میں ان کے گیتوں کی تعداد ایک سو سب تانوے ہیں ان کے چند خوبصورت گیت آپ کو بتاتے کبھی تو تم کو یاد آئے گی جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے اپنے پروگرام کے درمیان میں بھی بتایا خیرہ ہے یہ سب تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے اور ایسے وہ شرمہ ہیں جیسے میگا چھائے اور جناب علی ایک بہت خوبصورت روبنا رلہ کا سیٹس ہوگی ہے کیونکہ روبین گوشت صاحب نے بہت ہی ملوڈیس قسم کی جو ہے وہ دنے ترتیب دی ہے لیکن ایک سیٹسو گرونہ لیلہ کی آزمہ بہت ہی خوبصورت ہے ہمیں ایک حوکت بہت بچتا ہوگی ہے یہ وہ چند گیت میں نے آپ کو بتایا جو آج بھی ایسا پرشب کے ساتھ سنے جاتے ہیں اس گرنٹ موسیقار کا انتقار آج ہی کی تاریخ میں تیرہ فروری دوزار سولہ دوبار ان کی چھٹی برسی کے موقع پر ہم نے ان کی زندگی کا مختصر احوال اور ان کے کانوں میں پر نظر ڈالی امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہمیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل وی فور یو کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب جب ہم اپنی کوئی ایسی مختصر سی ویڈیو مختصر سی کاوش معلوماتی کوشش آپ کی نظر کریں تو وہ بروقت آپ تک ہو سکے اب اپنے مذبان محمد سوید ملک کو اجازت دیجئے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت زیادہ رکھے گا خیال اللہ حافظ